بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو فیصل MPPT چارج کنٹرولر کے اوپر لوڈ ٹیسٹ کروایا تھا جو اس سولر امپیر میٹر کے اوپر آپ کو 51 امپیر تک شو کروایا تھا تو آج بھی ہم اس فیصل MPPT سولر چارج کنٹرولر کے اوپر لوڈ ٹیسٹ کرنے والے ہیں آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا اس چارج کنٹرولر پر ہم 50 یا 51 امپیر جو ہم نے لازٹ ٹائم لوڈ ٹیسٹ کیا تھا کیا ہم 51 امپیر سے زیادہ کا اس کے اوپر لوڈ چلا سکتے ہیں تو یہ ابھی میں نے اس کے ساتھ کنیکشن نہیں کیے ابھی میں اس کے ساتھ سولر اور بیٹری کے کنیکشن کرتا ہوں کنیکشن کرنے کے بعد اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو لوڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سولر کے جو ٹرمینل تھے وہ لگا دیے ہوئے ہیں ابھی بریکر ہون نہیں کیا اس لیے چارج کنٹرولر ہون نہیں ہے اس امپیٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ آپ پہلے بیٹری کنیکٹ کریں یا پہلے سولر پینل کے ٹرمینل کنیکٹ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایون کہ آپ اس چارج کنٹرولر سے بغیر بیٹری کنیکٹ کیے ڈائریکٹ لوڈ بھی چلا سکتے ہیں سولر کی طرحیں آپ یہاں پی وی والے کنیکٹر پر لگائیں اور آپ نے اگر بیٹری کی بجائے ڈائریکٹ لوڈ چلانا ہے تو یہ بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں یہاں پر آپ بیٹری کی بجائے ڈائریکٹ لوڈ لگا کے بھی لوڈ چلا سکتے ہیں تو میں ابھی اس کا بریکر ہون کرتا ہوں یہ میں نے جیسے بریکر ہون کیا ہے چارج کنٹرولر ہون ہو گیا ہے یہ چودہ شریعہ چار وولٹ آپ کو آؤٹپٹ دیتا ہے بیٹری فل چارج ہونے کے لیے بھی چودہ شریعہ چار یہ چودہ شریعہ پانچ وولٹ چاہیے ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھیں ابھی بیٹری کنیکٹ نہیں ہے تو یہ چودہ شریعہ چار وولٹ آپ کو دے رہا ہے امپیر زیرو زیرو شو کر رہا ہے وہ اس لیے شو کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے ابھی تو ابھی میں بیٹری کنیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کر کے اس کے اوپر لوڈ چلاتے ہیں دوسری چیز ایک اور چیز آپ کو دکھا دونا ہے یہ دیکھیں فین ابھی آن نہیں ہے فین ابھی رکا ہوا ہے فین بند ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی لوڈ نہیں ہے فین اس کا آٹو ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر لوڈ چلائیں گے اس کا ایم بی پی ڈی فنکشن کام کرنا شروع کرے گا تو اس کا فین بھی آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا میں ابھی اس کے اوپر بیٹری کی تاریں کنیکٹ کرتا ہوں اس سے میں نے بیٹری کی تاریں کنیکٹ کر دی ہوئی ہیں سولور کی تاریں پہلے لگی ہوئی تھیں ابھی آپ کو جو وولٹ شو کروا رہا ہے یہ بیٹری کے وولٹ شو کروا رہا ہے 12.9 امپیر ابھی بھی 0 ہے بیٹری کی تاریں کنیکٹ کر دیا تھا بریکر آن کرتا ہوں بریکر میں نے آن کر دیا جیسے ہی میں نے بریکر آن کیا ہے ابھی سولور امپیر آپ کے سامنے 23 امپیر شو کروا رہا ہے اور بیٹری وولٹیج اس وقت 13 شریعہ 5 شو کروا رہا ہے 13 شریعہ 5 اس وجہ سے کیونکہ کچھ بیٹری ڈاؤن ہے اس وجہ سے کیونکہ اوپر سے پی وی سے جو آ رہے ہیں وہ 14 شریعہ 5 وولٹ آ رہے ہیں اور بیٹری 12 شریعہ کچھ وولٹ پر ہے تو ابھی یہ چارج ہو رہی ہے بیٹری جیسے جیسے چارج ہوتی جائے گی اس کے وولٹیج بڑھتے جائیں گے 14 شریعہ 4 14 شریعہ 5 وولٹ پر جا کے کٹ آف کر دیتا ہے بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کیا یہ بیٹری فل ہونے کے بعد یہ کٹ کر دیتا ہے بلکل جب بیٹری آپ کی 14 شریعہ 4 14 شریعہ 5 وولٹ پر فل چارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اس کو چارجنگ بند کر دیتا ہے ابھی جیسے جیسے بیٹری چارج ہوتی جاری ہے اس کے وولٹیج بڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ ابھی اس کے اوپر میکسیمم لوڈ چلانا ہے ہم نے میکسیمم لوڈ چلا کے اس کے میکسیمم امپیر چیک کرنے ہیں ابھی اس کے ساتھ دو لوگ کی سیریز میں چھے پینل کنیکٹڈ ہیں جو ان وائرز کے ذریعے آ رہے ہیں اور دو پینل ان وائرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سیریز میں یہ الہیدہ سے دو وائرز ہیں یہ ابھی کنیکٹ نہیں کی ہوئی اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ بھی کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ اور اس انویریکس 1.2 کلو وارٹ انویرٹر سے ہم لوڈ چلاتے ہیں ابھی اس کے اوپر لوڈ میکسیمم چلاتے ہیں اور اس کا لوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو اس کے اوپر لوڈ ڈال دیا ہے یہ ابھی 46.5 46 شریعہ 5 امپیر جو ہے وہ سولر آ رہا ہے یہ دیکھیں 20 امپیر جو ہے یہ اوپر سے 24 وولٹ میں آ رہا ہے دو دو کی سیریز میں اور جو آؤٹپوٹ ہے وہ 46.7 امپیر ہے 46.8 امپیر 11 بجے کا ٹائم ہے ابھی اس کے اوپر جو لوڈ چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی 917 وارٹ کا لوڈ ہے یہ آپ کے سامنے 918 وارٹ کا لوڈ ہے ابھی جو اس انویریکس کیوپر آپ کو لوڈ شو ہو رہا ہے یہ 919 وارٹ کا لوڈ ہے اور اس کی وابڑا آپ دیکھ لیں کٹ آف ہے یہ ڈریکٹ بیٹری سے چل رہا ہے اس کا لوڈ 919 وارٹ کا لوڈ ہے اور یہ وابڑا اس کی آپ دیکھنے بند ہے اور اس وقت کیونکہ دھوپ آج کچھ کم ہے تو 47 امپیر آرہے ہیں یہ 20 امپیر 21 امپیر تقریبا اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں 20 شرہ 8 امپیر کو یہ کنورٹ کر رہا ہے 47 امپیر میں اور 24 وارٹ کو یہ کنورٹ کر رہا ہے 12 وارٹ فنکشن میں یہ ایکسیلی چودہ شریعہ 4 وارٹ آؤٹپورٹ دیتا ہے جس کو ہم 12 وارٹ کنسیڈر کرتے ہیں دوستہ یہ دیکھیں 48 شریعہ 4 امپیر 48 شریعہ 5 امپیر آرہے ہیں مجھے 6 پینل کے ابھی میں نے یہ جو دو اور پینل ہیں یہ میں نے ابھی کننیکٹ نہیں کیے یہ دیکھیں اوپر سے 20 امپیر ہی آرہے ہیں 21 امپیر ہیں اور یہ 48 شریعہ 7 امپیر اور ٹائم دیکھ لیں آپ 11 بج کے 19 منٹ کا ٹائم ہے یہ پیگ ٹائم ساڑھے بارہ بجے ہوتا ہے اور یہ 11 بج کے 20 منٹ ہے ابھی ایک گھنٹہ اور دیر ہے پیگ ٹائم آنے میں یہ تقریباً 49 امپیر 50 امپیر دیتے ہیں مجھے یہ 6 پینل یہ اٹھ دیکھیں 48 شریعہ 9 امپیر ہو گئے ہیں یہ 6 پینل کا کرنٹ ہے 49 امپیر آپ کے سامنے یہ 49 امپیر 6 پینل کا کرنٹ ہے 408 کے 6 پینل 49 امپیر دے رہے ہیں مجھے دو جو کی سیریز میں لگے ہوئے ہیں ابھی میں ان کے ساتھ دو پینل اور کنیکٹ کرتا ہوں اور میکسیمم آؤٹ پور دیکھتے ہیں دوستو میں نے دو پینل اور کنیکٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دو پینل اس تار کے ذریعے آ رہے ہیں یہ تار میں نے یہ دو پینل جو دو تاریں آ رہی تھیں یہ میں نے دو تار کے ساتھ یہ دو کنیکٹ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ اکاون شریعہ چار امپیر جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں اب میں ایک چیز یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ٹیسٹ کروایا تھا آپ کو 51.1 ایمپیر تھا اب یہ 51.4 ایمپیر ہے ایک چیز میں بتا دوں کہ یہاں پر 51 ایمپیر سے زیادہ یہ ایمپیر میٹر شو نہیں کرواتا جس کی وجہ سے آپ کو 51 ایمپیر ہی شو ہوں گے یہاں پر چاہے آپ کا لوڈ 60 ایمپیر کا ہو چاہے آپ کو پی بی 60 ایمپیر مل رہی ہو یہاں پر 51 ایمپیر ہی شو کرے گا کیونکہ یہ ایمپیر میٹر ہے یہ 51 ایمپیر سے زیادہ کا شو نہیں کرتا کیونکہ یہ 50 ایمپیر تک کی اس کی کپسٹی ہے یہ 51 ایمپیر تک شو کر رہا ہے کیونکہ چارج کنٹرولر 50 ایمپیر کا ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ایمپیر میٹر بھی 50 ایمپیر تک کا لگایا گیا ہے تو یہ 51 ایمپیر شو کر رہا ہے لیکن اس کی آؤٹپٹ ابھی بھی زیادہ ہے ابھی آپ کو میں امپیر چیک کروا دیتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کتنی آؤٹپوٹ مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ آؤٹپوٹ کے ساتھ میں نے یہ امپیر میٹر لگایا یہ 56 امپیر 57 امپیر تقریباً آؤٹپوٹ مل رہی ہے اس وقت یہ امپیر میٹر آپ کو 51 امپیر شو کروا رہا ہے 51 شریعہ 4 لیکن آؤٹپوٹ جو اس وقت آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً 57 56 شریعہ 6 57 امپیر مل رہی ہے اس وقت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹری جو ہے بیٹری بھی سٹیبل ہے جہاں پر شروع سے تھی لوڈ وہی 913 وارٹ ہے اس لوڈ کے اوپر دو سیلنگ فین چل رہے ہیں دو پیڈیسٹل فین چل رہے ہیں ایک فریج چل رہی ہے اور ایک واشنگ مشین چل رہی ہے مسلسل تو یہ اس چارچ کنٹرولر کی پفارمنس ہے بیٹری بھی دیکھیں 12 شریعہ 9 وولڈ پر ہے لیکن جب ہم نے شروع میں چیک کی تھی تو 12 شریعہ 7 یا 12 شریعہ 6 وولڈ پر تھی اس وقت بیٹری بھی ڈسچارج نہیں ہو رہی اور یہ آپ کو بہترین آوٹپوٹ دے رہا ہے اس وقت اس ویڈیو کو دوبارہ بنانے کا مقصد اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سولر چارچ کنٹرولر جو ہے آپ کا 60 ہمپیر بھی لوڈ چلا سکتا ہے 60 ہمپیر تک بھی لوڈ چلا سکتا ہے کیونکہ اس وقت میرے جو سولر پینل ہیں وہ اتنا ہی کرنٹ بنا پا رہے ہیں کیونکہ اس وقت ٹائم جو ہے وہ ساڑھے گیارہم بجے کا ہے صبح کا سردیوں کی دھوپ ہے ابھی دھوپ جو ہے دھوپ میں شدت نہیں ہے تو یہ میرے سولر پینل اتنا ہی کرنٹ بنا پا رہے ہیں 56-57 ہمپیر جیسے جیسے یہ پیک ٹائم آتا جائے گا یہ اس کا کرنٹ مزید بڑھے گا 56-57 یہ تقریباً 57 ہمپیر کے قریب جا رہا ہے تو یہ 60 ہمپیر تک کا آپ کو آؤٹپٹ دے سکتا ہے بہت ہی مناسب قیمت میں بہت ہی زبردست قسم کا چارج کنٹرولر ہے یہ اگر آپ 60 ہمپیر کا چارج کنٹرولر مارکیٹ سے لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ڈبل پرائس میں آپ کو ملے گا اس کا فین اس وقت چل رہا ہے دیکھیں جیسے جیسے دھوپ بڑھتی جا رہی ہے 57 ہمپیر پہ چلا گیا ہے لیکن مہین پر آپ کو 51-4 ہمپیر ہی شو کروائے گا یہ میٹر اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا یہ دیکھیں ہمپیر میٹر پہ آپ کو 57 ہمپیر اس وقت چل رہے ہیں آؤٹپٹ جو ہے 57 ہمپیر چل رہی ہے دوستوں مجھے امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا چاہیں تو کومنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اب دوستوں کے محبتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ